اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الازہا کے دن سوئی پر یا گوشت پر کس کی فاتحہ دینا چاہیے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فاتحہ دلاتے ہیں کچھ لوگ اپنے مرحومین بڑے بوڑوں کے نام سے فاتحہ دلاتے ہیں کچھ لوگ حسد ابراہیم علیہ السلام کے نام کی فاتحہ دلاتے ہیں تو صحیح کیا ہے عید الازہا میں کس کے نام کی فاتحہ دلانا چاہیے انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بلاکن ضرور دبا دیں عید الازہا میں کس کے نام کی فاتحہ دلانا چاہیے تو اس سلسلے میں آپ ایک روایت سماعت کرنے عمداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں عید کی رات جمعہ کی رات دسویں محرم اور شبے برات میں فوت شدہ لوگوں کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر کہتی ہیں ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے ہے کوئی جو ہم پر ترس کھائے ہے کوئی جو ہمیں عیسالے سواب کر دے ہمیں سواب پہنچا دے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مرحومین یعنی فوت شدہ لوگوں کی روحیں سواب مانگنے کے لیے عید کی رات میں خاص طور پر اپنے گھروں پر آتی ہیں اسی لیے عید کی دن خاص طور سے جو ہمارے گھر سے انتقال کر چکے ہیں یعنی مرحوم والدین دادا دادی نانا نانی وغیرہ بھائی بہن جو بھی مرحوم انتقال کر چکے ہیں ان کے نام سے بھی نیاز و فاتحہ دلانا چاہیے اور تمام مومن مرد عورت مسلمان بھائی بہن جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں ان کے لیے بھی عیسالے سواب ضرور کرنا چاہیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی تمام مومن مرد اور عورتوں کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ہر مومن مرد عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے تو ہمیں اپنے تمام مرحوم مومن بھائی بہنوں کو بھی عید کی دن فاتحہ میں ضرور شامل کرنا چاہیے انہیں بھی عیسالے سواب کرنا چاہیے تاکہ ان کے صدقے ہمیں بھی لاکھوں کروڑوں نیکیاں کمانے کا موقع مل جائیں اور فاتحہ عیسالے سواب کے تعلق سے آپ ایک اصول اور ضابطہ بھی سماعت کر لیں سال کے تین سو ساٹھ دنوں میں سے کسی بھی دن آپ کسی بھی نبی ولی بزرگ یا اپنے مرحوم بڑے بڑوں کے نام سے نیاز و فاتحہ دلا سکتے ہیں چاہی عید کا دن ہو بقرہ عید کا دن ہو یا کوئی سابی دن ہو جس کے نام کی چاہیں فاتحہ دلا سکتے ہیں عیسالے سواب کے نام سے فاتحہ کریں یا حسد ابراہیم علیہ السلام کے نام سے فاتحہ کریں یا کسی بھی ولی کے نام سے یا کسی بزرگ کے نام سے یا اپنے بڑے بڑوں کو نام سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید الازحام حضورﷺ کے نام کی ہی فاتحہ ہوگی کسی اور کی نہیں ہو سکتی یہ غلط ہے اور عید کی دن گوشت یا سوئی پر ہی فاتحہ کرانا ضروری نہیں ہے بلکہ کسی بھی پاک حلال چیز پر آپ فاتحہ کرا سکتے ہیں اور بغیر کھانے کے بھی فاتحہ ہو جاتی ہے اور عید کی فاتحہ کا طریقہ کیا ہے عیسالے سواب کیسے کرنا چاہیے اس پر ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے اوپر آئی بٹن میں یا اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے سواب کے نیوز سے شیئر کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ